بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم بیٹا آج سے ہم آپ کے لئے ایک نئے سلسلے کی ابتدا کر رہے ہیں جس میں ہم تمام سنائے ایک ایک کر کے آپ کو بتائیں گے یعنی ہم ہر لیکچر میں کسی ایک سنت کے بارے میں تفصیل سے بھار کریں گے تو ان سنائے سے متعلق جماعت یازدہم یعنی گیارویں بارویں اور نہ صرف ان کو بلکہ پریجیوشن کلاسز کے طلبہ کو بھی بہت سا فائدہ ہونے والا ہے تو آپ سے درخواست ہے کہ اس سلسلے کو مکمل طور پر جو ہے آپ دیکھئے گا تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں تو آج کا ہمارا اس سلسلے کا پہلا موضوع ہے سنتے ترمی تو سب سے پہلے میں آپ کو سنتے ترمی کے بارے میں جو مختلف مقامات یا مختلف ذرائع سے جو میں نے اس کی تاریخ یا اس کی وضاحت پڑھی یا سنی نہ دیکھی ہے وہ تمام آپ کو جو ہے وضاحتیں یا ان کی تمام تاریخیں آپ کو بتاؤں گی جی تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ترمی کے لغفی معنی کیا ہیں اس کے لغفی معنی ہے اشارہ کرنا شیری اسلام میں ترمی سمرات ایک گلفز یا مجبوع الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی سیاسی اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائیں ترمی کے استعمال سے شیریر کے معنی میں ایک حسن اور حسن پیدا ہو جاتا ہے اور شیریر کے مطالق کے بعد ان ایک یا دو الفاظ کی مدد سے کاری کی ذہن میں وہ پورے واقعہ جو اشارتن بیان کیا گیا ہے تازہ ہو جاتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں اسی کی ایک اور تاریخ اس میں یہ بتایا گیا کہ سنت ترمی شیر میں کسی مشہور واقعے یا کسے یا داستان کی طرف اشارہ کرنا یا پھر کسی آیت قرآن یا حدیث کی چاہنے پر اشارہ کرنا ترمی کہناتا ہے یعنی ہم اسطلح ہی اگر اس کی تاریخ دیکھیں تو کسی تاریخ کی واقعے کو کسی گردار کو قرآن کی آیت کو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی شیر کسی مثال داستان یا قصے کو کلام کا حصہ بنانا اس طرح کی استعمال کو سنت ترمی کہا جاتا ہے عزیز طلبہ آپ تک یہ لیکچر پہنچانے کیلئے بہت ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بات بھی کوشش کرتے ہیں آپ تک غیر مستند نہ پہنچائے جائے اسی سلسلے میں جب میں نے ریسرچ کی ایک جرنل ہے اردو ریسرچ جرنل کے نام سے جس میں کچھ اس طرح سے ترسل ترمی کے بارے میں بتایا گیا کہ انہوں نے کہتے ہیں کہ اردو عدب میں بہت سی ترقیب میں مثال یں اور بہت کچھ بوقت ضرورت شامل کیا جاتا ہے جس کی اپنے ضرورت کے خوبصورت اضافوں میں ایک اضافت ترمی جیسے سنت بھی ہے جسے ہم شیر اور نصر دونوں میں آسانی سے ہم کم وقت میں بات سمجھانے کیلئے استعمال کر سکتے ہیں یعنی ہم ایک لفظ یا دو لفظ کے ذریعے پور ایک واقع کی طرف کاری کا دھیان کروا سکتے ہیں اگر ہم ترمی کی اہمیت اگر بیان کرتے ہیں تو اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ ہم اس کے ذریعے کلام میں فساحت بلاغت اور حسن پیدا کر سکتے ہیں اس کے ذریعے ہم مختصر ترین انداز سے بڑی سے بڑی بات واقع کو بیان کر سکتے ہیں یعنی اگر ان کو ہم بتانا چاہیں اگر تفصیلا تو ہمیں باز اوقات کئی پیرا یا کئی کئی صفحات کی ضرورت بڑھ سکتی ہے تو اس کے ہاتھ سے ہم دیکھا جائے تو اسلام تعریف یہ ہوگی درمی کی کہ شائر و عدیب اپنے کلام یا گفتگو میں کسی بھی مشہور کس سے کسی مثال اسطلاح نجوم دیکھا جائے قرآنی واقعہ حدیث یا کسی بھی ماضی کی واقع کی طرف بات کی طرف اشارہ کریں جس سے مکمل واقفیت کے لیے ہمیں کئی صفحات پر بس پڑنا پڑے مگر اگر ہم چند الفاظ کے ذریعے ہی اس طرف اشارہ کر دیں تو یہی ترمی افراد اور اشخاص کو چند الفاظ کے ذریعے اس واقع یا اس چیز کی طرف مت وچھو کر لیتی ہے اور اس بات کے پورے پس منظر سے اس کو آگا کر دیتی ہے چنانچہ اگر کسی قرآنی واقع کا ذکر کسی شیر میں ہوتا ہے تو وہ پورا واقع بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ قرآن کے کسی ایک آرد یا لفظ کا حوالہ دے کر ہم اپنے کاری کا دھیان اس طرف کروا سکتے ہیں تو کیا ہوگا اس لفظ کے ذریعے سے پڑھنے والے کا فورا سے دھیان اس کا فکر ہے اس واقع کی طرف چلے جائے گی اور پورا اگرچہ بدھیں جماعت کی آس تینوں میں مجھے ہے حکم ازام لا الہ اللہ اس شیر میں ایک نہائی تھی باریک اور مارکد الارہ واقع کی جانے بشارہ کیا جا رہا ہے واقع یہ ہے کہ بدھوں کی محبت میں رفتہ رفتہ جدہ ہوئے تھے پہلے بدھوں کی پجا کرتے تھے اس کے بعد مسلمان ہوئے چنانچہ وہ نماز کے عالم میں بھگلوں میں بدھ لے کر آتے تھے مگر اس اشارہ اسلام انہیاب صلی اللہ علیہ وسلم بلکل نہ گھبرائے اور ان کو اس چیز کا علم تھا اور اپنے مشن سے بلکل پیچھے نہ ہٹے برگر انہیں اللہ تعالیٰ کی صدا یعنی لا الہ اسی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ اگرچہ ہم دکھا کچھ رہے ہوتے ہیں مگر ہمارے دل میں کچھ اور ہوتا ہے اب میں آپ کے سامنے کچھ مسالی اشار جو ہے وہ پڑھوں گی جو سنت ترمی سے متعلق ہیں کہ کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب کیا فرض ہے سب کو ملے ایک سا جواب آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کو ہتور کی یہاں پر اسی بات کو سامنے لائے جا رہا ہے کہ عدد موسیٰ نے جب اللہ سے گفتگو کی تو وہ کو ہتور پر جا کر گفتگو کرتے تھے تو کہا ضروری نہیں کہ ہم اللہ ہر ایک کو اپنے دیدار کروانے سے منع کرتے ہم بھی تو کوشش کر سکتے ہیں تو اس لفظ کو ہتور سے ہمیں وہ پورا واقعہ ذہن میں آ گیا اسی طرح سے اگلا شیئر ہے سبر ایوب کیا گریہ یا کوب کیا ہم نے کیا کیا نہ تیرے واسطے محبوب کیا یعنی کہ کیا سبر کیا ہوگا ایوب نے واقعات کو اشار کے ذریعے پیش کیا گیا ایک اور شیئر کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل ہے مہوے تماش آئے لبو بام ابھی یعنی جو عشق ہوتا ہے وہ اچھا گرا نہیں دیکھتا وہ آتش نیاغ میں کود پڑتا ایک واقعی یعنی جب نمرود نے آگ جلائی تھی حضرت عبراہیم علیہ السلام کو خاکستر کرنے کے لئے اس چیز کی طرف اشارہ کیا تو یہاں پر میں نے آپ تین مثالیں پیش کی جن کے ذریعے آپ آسانی سمجھ سکتے ہیں کیسے الفاظ کے ذریعے سے ہم سنت تلمی کو پیش کرتے ہوئے اپنی بات کو بہت آسانی اور مختصرن پیان کر سکتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ ایسے الفاظ پیش کروں گی جن کے ذریعے آپ آسانی سمجھ جائیں گے کس واقعی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کو ہی تور آتیش نمرود جو شیر کو کن تیش چاہ فرہاد کیس آسائ موسی بازار مصر چاہ یوسف اجاز مسیح خلیب غز نبی کسر کیسر کسر اور خیبر شکر شکن یہ اور انجسے بہت سے الفاظ ہیں جو سنت تنمی کی طرف اشارہ کرتے ہیں جیسے ہی الفاظ آپ کے پڑے گئے اشار میں آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ فوراً سے پہچان لیں گے کیس شیر میں سنت تنمی کا استعمال کیا گیا ہے یہ سنای ہمارے کلام میں ایک خوبصورت پھول کا کام سر انجام دیتی ہے اس طرح باگ کی خوبصورتی پھولوں سے ہوتی ہے اس طرح سے شاعری اور بعض اوقات نصر کی خوبصورتی بھی ان سنائی کی وجہ سے ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی سنت سنت دیتر میں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ چکی ہوگی میں نے اپنی طرف سے حد دل امکان کوشش کی کہ آسان سے آسان انداز سے آپ کو سمجھا سکھوں اجازت چاہتی ہوں اس دعا کے ساتھ دوام یاد رکھے گا اللہ حافظ